اس وقت میں جوائن کیا ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں حاصل پورس سینئر صحافی چوہری عبدالغفور السلام علیکم چوہری عبدالغفور والیکم اسلام صاحب چوہری صاحب آپ کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوہری اگس کو چیئرمن رائلی مصنی عبدالغفور وطو کی قیلت میں انسانی آتوں کی زنگیر بنائے جا رہی ہے قومی اجیاتی کی جو تحریک شروع تھی گئی ہے گزشتہ تقریباً دیڑھ دو سال سے اس میں آپ کس طریقے سے آپ کیا کہیں گے کتنی اس طرح اشد ضرورت ہے اور آپ کس طریقے سے اس میں اپنی شاملے ضائع کریں گے میرے حساب سے ان کی یہ بڑی خدمت ہے اور یہ انہوں نے بہت ایک اچھا کام کیا جو اور اس کی اشد ضرورت تھی اور انہوں نے تقریباً پورے پاکستان میں جو سوئے ہوئے لوگ تھے اور سوئے ہوئے قوم تھی انہوں نے ایک بیتاری پیدا کی ہے اور وقت کے لحاظ سے انہیں بڑا اچھے ایک دزامات کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک انتھاک محنت ہے جو وہ کافی ہلسے سے مسلسلی اسی قام میں لگے رہے اور آپ تقریباً لوگ خود اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس چیز میں اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کی یہ محنت انشاءاللہ رہا نہیں جائے گی اور یہ درہی سال سے تو ان کی یہ کاؤش جائے یہ رنگ لائے گی اور اس کا رنگ ابھی نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ رنگ تیز ہوتا جائے گا جیسے آگے آگے چلتے جائیں گے پانی جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا پانی کا شدید بہران ہے اس وقت فصلیں ہماری تباہ ہو چکی ہیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہی ہے ڈون اٹاک سے شمالی وزیرستان میں کس طریقے سے ہو رہی ہے مولوچستان میں جو ہے وہ بیرونی جاریت اور بیرونی انٹرپشن کا ثبوت بھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس وقت کتنی ضرورتی قومی ایک جائتی اس وقت تو بالکل یہ ریڑ کی حیدی کی حیثیت رکھ لیا ہے اور یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپسیجن ہو یہ کیونکہ اس وقت پہ اتنے معاملات خراب ہو گئے ہیں کہ کسی بھی طرف ہم مو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر طرف پریشانی ہے پریشانی ہے ایک مسائل سے ہم ایک رہنا نئے مسائل سے دو چار ہوتے ہیں رہنا ہر اور ایک نئی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے لیے اور یہ جو اپنا رائل ٹی وی اس میں کردار ادا کر رہا ہے وہ ایک کوچش ہے کہ ہم جو بکر نہ چاہیں اگر کوئی بکر گیا تو اس کو دوبارہ ساتھ ملا لیں اور یہ بڑا میں کہہ رہا ہوں کہ کارنامہ ہے رائل ٹی وی کا اس نے اپنا ساتھ پاکستانی کو لیے سوچا اور اس پر ساتھ لے کے چل لیں ہیں سب کو یہ بہت بہت شکریہ چودی عبدالغفور وٹو صاحب رائل یوں سے گستو کرنے کا چودی عبدالغفور وٹو سی ایس آفی آسرپور سے اس وقت اماسہ تیلیفون آئے پر موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے چیئرن رائل نیو سمیہ عبدالغفور وٹو کیا اور ایک بہت اچھا کام ہے اس کی انتہائی اشد ضرورت تھی ایک سوئی ہوئی قوم میں چیئرن رائل نیو سمیہ عبدالغفور وٹو نے ایک بیداری پیدا کیا ان کی انتک محنت ہے اور یہ محنت انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گی ایک ریڑ کی حدی کی حیثیت رکھتی ہے اس وقت قومی اجیتی تحریک ہے پاکستان کے لیے آکسیڈن اس وقت میں ہے قومی اجیتی تحریک